الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین مبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ لَمِنْ عَضْمِ الْأُمُورُ وَلَمَن صَبَرَ اور وہ شخص جس نے صبر کیا وَغَفَرَ اور اس نے مواف کر دیا تو اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَضْمِ الْأُمُورُ تو یہ بہت بڑی ہمت اور جرعت کا کام ہے قبل ذہی آپ نے الْحَرْبُ لِذَجَلَّ وَلَا کے ارشارِ گرامِ قَدْر جو اہلِ ایمان کے لئے ہے اللہ کے محبوب بندوں کے لئے وہ پڑھا قربے کائن جلل وحکیم ارشارِ گرامِ قَدْر فرماتے ہیں وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلِيْهِ مِنْ صَبِيلِ جس کسی نے بدلہ لیا اس چیز کا جو اس پر ظلم کیا گیا تھا اس سے اپنے ظلم کا بدلہ لے لیا تو مَا عَلِيْهِ مِنْ صَبِيلِ تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اگر کوئی اپنے بدل ظلم کا بدلہ لے لے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے جس طرح حدیث جبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجرِ اربوجم شفیع محظم رحمتِ عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمتِ فیضِ درجت میں حضرتِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے ایک خبیس انسان سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گساخیاں بکنے لگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خموشی کے ساتھ اس کے نازبہ کلمات کو سنتے رہے جب وہ حادثی تجاوز کر گیا تو حضرتِ سیدنا صدیق اکبر نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا میرے اور آپ کے کریم آقا تاجرِ اربوجم شفیع محظم رحمتِ قبلِ عزیم اس عمل کو دیکھ کر مسکرہ رہے تھے جب وہ گساخیاں بکرہ تھا سیدنا صدیق اکبر خموشی کے ساتھ سن رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس کے کسی بات کا جواب دے دیا جب وہ حضرتِ تجاوز کر گیا بات کا جواب دے دیا تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسولِ رحمتِ صلی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یہ بات بہت شاگ گذری کہ جب تک وہ مجھے گالیاں بک رہا تھا میرے لئے نازبہ کلمات استعمال کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف فرما رہے اور اسے عمل کو دے کے مسکراتے رہے لیکن جب میں نے جواب دے دیا تو حضرتِ ناراض ہو گئے اٹھ کے چلے آئے تو مجھے بارگاہ سالتِ باب میں حاضر ہو کر اپنے اس جورم اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لینے چاہیے جنانچہ وہ بارگاہیں بے قسپناہ میں حاضر ہو اور حضرتِ اللہ کے نبی علی کو سلام مجھ سے حالتی ہو گئیں ارشار فمہ یہ کیا مجھے جواب نہیں دینا چاہیے تھا جو کچھ مجھے کہہ رہا تھا وہ حضرتِ جاوز کر گیا تو میں نے اس کے کسی بات کا جواب دے دیا تو کیا مجھے جواب نہیں دینا چاہیے تھا میرے رب کے کریم آقا تاجرِ عربوجم شفیع موظم رحمتِ قون و مقا کی نگاہِ نبوت جو دیکھ رہی تھی میرے کریم آقا نے اس حقیقت سے پر دوٹ آیا فرمائے لگے ابو بکر جب وہ تجھے گالیاں با کر رہا تھا اور تُو خاموش تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک رب کائنات کا فرشتہ تیرے پہلو میں کھڑا ہو کر اس کی گالیوں کا جواب اس کو دے رہا ہے جو کچھ ہو تیرے لئے کہہ رہا ہے اللہ کا فرشتہ کو جواب دے رہا ہے یہ منظر دیکھ کر میں مسکرا رہا تھا کہ میرے ابو بکر کو جواب دینے کی ضرورت کیا ہے اس کی جانب سے فرشتہ جو جواب دے رہا ہے تو ابو بکر جب تُو نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا کہ اب میری ضرورت باقی نہیں رہ گئی اب یہ خود جواب دینے لگا ہے سبحان اللہ تعالیٰ و عبیم دہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قلب میں انور میں تھوڑی سی پریشانی آئی کہ پھر اس کا یہ معنی ہوا کہ کبھی بھی ظلم کا جواب نہیں دینا چاہئے تو ثابت تفسیر مذہری نقل فرماتے رب کائنات اس آئے بارک کو کنادل فرمیا نہیں مواخذہ نہیں ہے اگر ظلم کا بدلہ تم لے بھی لیتی ہو تو مواخذہ نہیں کیا جائے گا یہ تمہارا حق ہاں البتہ رب کائنات جللس آئے بارک امیر شارف ماتا ہے وَلَا مَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ لیکن جس سے صبر کریا اور معاف کر دیا یعنی جس طرح صدیق اکبر ادیولتال پہلے صبر کر رہے تھے اور اسے کچھ نہیں کہہ رہے تھے جس سے اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَضْمِ الْأُمُورِ یہ بہت بڑی بات ہے بڑے جرد کی بات ہے بڑے عظم کی بڑے حوصلے کی بات ہے انسان آپ نے سے باہر ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ اپنے اوپر کنٹرول کرے تو پھر کیا ہوتا ہے ظالم ظلم کرے مظلوم اپنے اوپر کنٹرول کرنے تو عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے فلان شخص پر فلان نے ظلم کیا اس بیچارے نے صبر کیا تو اس کا صبر اس ظالم کو لے ڈوبا کیا معلوم کہ جو اس نے صبر کیا تھا اس کی طرح سے فرشتہ اس ظالم کو جواب دے رہا تھا اس کی بددعا تو شہر قبول نہ ہوتی لیکن فرشتے کی دیگئی بددعا تو رد نہیں ہوتی کہ اس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے بڑی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی شانمے کو گساقی کرے وہ اس کو معاف کر دے درگزر سے کام لے وہ گالیاں بکیں جو اس کو معاف کا دے درگزر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ جللہ کی جانب سے پھر اس ظالم کو سزا دے دی جاتی ہے ہاں اگر عملی جو اللہ ظلم کرے جس طرح مار پیٹ وغیرہ ہوتی ہیں پھر بھی اگر کوئی صبر کر لے تو یہ صواب بہت زیادہ ہے صبر نہ کرے بدلہ لینا چاہے تو اس کی بھی اجادت ہے ربز الجلال اشار کے رمی قدر فرماتے ہیں وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّمْ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرُ الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُوا نَحَلْ الْإِلَى مَرَضٍ مِّنْ سَبِيلٍ وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ تو جس کو اللہ ربز الجلالہ گمراہی میں چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے اللہ یعظم اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس سے پیچھے کر لیں یوں کہ یہ میرے اللہ کی رحمت کسی سے روٹ جائے پھر تو تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ بھی مقدر نہ ہوگا اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر راضی کر رہا وہ ایک جملہ آپ نے کئی جگہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا رب تو راضی تے سارا جگ راضی حقیقت یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جلال راضی ہو جائے پھر کسی اور کی ناراضگی یا رضا مند کی پرواہ نہیں ضرورت اس کی یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے رب قائلہ جلولہ شہر ماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں چھوڑ دے اس سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے کوئی بھی یار نہیں ہے کوئی بھی معاون نہیں ہے اللہ تعالیٰ جللہ وعالہ راضی ہو جائے تو پھر بہت سارے معاون ہیں اللہ تعالیٰ جللہ وعالہ کی رحمش عمل حال ہو تو پھر انایات ربانی کے دروازے کل جاتے ہیں انشار فرمایا فَمَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّمْ مِنْ بَعْدِي تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی بھی ولی نہیں ہے وَتَرَ الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ اور آپ دیکھو گے ظالموں کو یعنی قیامت کے دن جب وہ عذابِ الٰہیہ کو دیکھیں گے جہنم کی بڑھکتے ہوئے یہاں کو دیکھیں گے لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ جب عذاب کو دیکھیں گے تو يَقُولُنْ وہ یہ کہیں گے حَلْ اِلَى مَرَدِّ مِنْ سَبِيلِ اب یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہے کیا ہم دنیا میں واپس جا سکتے ہیں بڑے نیکوکار ہو جائیں گے جب وہ جہنم کی عذاب کو دیکھیں گے پھر چیخیں گے چلائیں گے اور تمنا کریں گے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائیں لیکن نہیں خوب کسی نے کہا کہ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا میں تو پھر کس کام کا دنیا میں میرے نبی کی دیگی خبر پر ایمان لیا کہ اللہ بھی ہے قیامت بھی ہے تجھے تیری کرتوطوں کا حساب بھی دینا ہے آج میرے نبی کے کہنے پر ایمان لیا کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے عذابِ الہیہ کو دیکھے گا پھر مانے گا تو ربِ کریم نہیں مانے گا پھر تیری اس تسلیم کی گئی بات کو ربِ کائنات رد فرما دے گا تجھے مردود کرا دے دیا جائے گا مان نہیں تو آج مان ربِ کائنات جل و لا شرمت ہے وَطَرَاهُمْ اور تم دیکھو گے اِعُرَدُونَ عَلِيْهَا جب کافروں کو جہنم میں پیش کیا جائے گا یعنی جہنم کی آگ میں کافروں کو ڈھالنے کے لئے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کے سابنے پیش کیا جائے گا مَعْدَلْ لَتَالَا خَاشِعِينَ مِنَ الظُّلْ تو نہائیت زلت کے ساتھ دبے ہوئے ہوں گے خشو کا معنی بھی آجزی انکساری ہی ہوتا ہے زلیل ہو کر آجزی انکساری کر رہی ہوں گے یعنی جس سارا یوں سمجھئے جلاد تلوار لیے کھڑا ہو کسی کی گردن اڑانے کے لئے فانسی کا پھندہ تیار ہو کسی گردن میں ڈھالنے کے لئے اور اس کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے ہوں اور وہ عمل ہونے کے قریب ہو پھر وہ دوس دیدہ آنکھوں سے کنکھیوں سے پھر وہ پھندے کی جانب دیکھتے ہیں یا جلاد کی تلوار کی جانب دیکھتے ہیں کب تلوار اٹھے گی اور میری گردن کو اڑا دیا جائے گا نہائید زلیل ہو کر پست ہو کر نگاہیں جو کائیں وہ لرز رہا ہوتا ہے کام رہا ہوتا ہے رنگ اس کا زرد ہو رہا ہوتا ہے چہرے پر ہمائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں جسم پہ کپ کپی اور آشا تاری ہوتا ہے ربی ذل جلال فرماتا ہے وَطَعْرَاهُمْ اور تم ان کو دیکھو گے قیامت کے دن کے یُعْرِدُونَ یُرَدُونَ علیہا جب ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو خاشعین من الظل وہ لرزہ ترسہ ہوں گے زلت اور اسوائی کے ساتھ یَنظُرُونَ مِنْ تَرْفِ الْخَفِیشِ اور وہ دوزدیدہ نگاہوں سے یعنی کنکھیوں سے وہ جہنم کی آگ کی طرح دیکھیں گے ربی قائنہ جل نولا ارشاد گرام میں قدر فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا تو پھر ایمان والے ان کو کہیں گے کہ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُظُمْ حقیقت میں نقصان میں وہ لوگ رہے ہیں جن نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہے الحمدللہ اے اللہ تعالی ایمان والے شکر ادا کریں گے اللہ تعالی تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرما دی ہم کو برباد ہونے سے بچا لیا آج میدانِ معاشر میں پتا چل رہا ہے کہ حقیقت میں گھاٹے کا سعودہ کس نے کیا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ شَرَوُوا اَلَا لَا تَبِالْهُدَا فَمَارُوا بِحَدْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُوا مُحْتَدِينَ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا انہوں نے بڑے گھاٹے کا سعودہ کیا بڑے نقصان کا سعودہ کیا برباد ہو کے رہ گئے دنیا ایک دکان کی مانند ہے تیری زندگی ایک دکان ہے اور تو دکاندار ہے آنے والے سانس تیرے پاس گاہک ہیں دیکھ کون سا سانس تیرے پاس نیکی لے کے آیا ہے پھر یقین کر لے کے تیرے پاس تیرا گاہک تجھے نفع دینے کے لئے آیا جو سانس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرا یاد رکھ وہ گاہک ہے جو تجھے نقصان دیکھے گیا سچ کسی نے کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر تجھے ہر ہر لمحہ اپنے رب کی عباد کرنا چاہیے قیامت کے ان پتہ چلے گا اصل خسارے میں کون رہا آج دنیا میں کافروں کی یہ ذیب و زینت یہ کر و فر یہ ان کے حدے یہ دولت قیامت کے ان پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے ربکی فرماتے ہیں امان والے کہیں گے ان الخاسرین الذین خاسروا انفسہم بے شک نقصان میں تو وہی رہے نا جن لوگ نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ اور ان کے گھر والے بھی قیامت کے دیں گے پورا قبیلہ ہی برباد ہو گیا گھر والے بھی اس کے ساتھ ہی تھے اَلَا سُلُّوا اِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَضَابِ مُقِيمِ بے شک وہ لوگ جو ظالم ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے سپرد کر دیے جائیں گے الْعَيَضُ بِاللَّةَ سُمَ الْعَيَضُ بِاللَّةَ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے اے کاش یہ سمجھ ربِ کائنات ہم سب کو عطا فرما دیں سینا بلا رضی اللہ تعالیٰ نوپر امیہ بن خلف نے یعوبی بن خلف نے کافروں نے کتنا ظلم کیا ہوگا کتنا عرصہ ظلم کیا ہوگا میری قریمہ کرسول عربی کے دامنِ کرم میں وابسہ ہونے کے پاداش میں معاظن لہتا ہے ان کے نزی جرم تھا کہ حضور کے دامنِ اقدس سے یہ کیوں وابسہ ہو گیا ان کے نزی جرم تھا انہوں نے کتنی دیر ظلم کیا ہوگا دو چار پانس سات دس سال کتنا عرصہ ظلم کیا ہوگا میری قریمہ کا تیرہ برست تک مکہ مکرمہ میں اعلانِ نبوت کے بعد تشریف فرما رہی تھے اور اسی دوران سے صدیق اکبر ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا تیرہ سال بھی آپ کہہ لیں اتنا عرصہ بھی ظلم کیا ہوگا چلو تفتی ہی ریت پر اٹھایا تھا دیکھتے ہیں کوئلوں پر ان کو اٹھایا تھا ان کے سینے پر بھاری برکم پتھر رکھے تھے مگر پھوا پھر کیا اس وقت سے لے کے آج تک حضرتِ سگنہ بلار رضی اللہ تعالیٰ جنت کی سہریں کر رہے ہیں اور جنت میں ربِ کائنہ جللہ وعلہ ان کو نعمتی عطا فرما رہا ہے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور قیامت کے دن بھی بڑی شان کے ساتھ وہ جنت میں تشریف لے جائیں گے اور وہ کافر اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ تک کے لئے جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا پھر کامیاب کون ہوا حضرتِ بلال کامیاب ہوئے یا وہ کامیاب ہوا اے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دیں تو ہم گناہ سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں بددیانتیوں سے چوریوں سے چکاریوں سے دھوکہ دہی سے فریب سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ یہ دنیا آخر ہے کتنی دن کامیاب ترین تو شخص ہے نا جو قیامت کے دن کامیاب ہو گیا دنیا میں کامیاب ہو جانا تو کوئی کمال نہیں ہے ربکر میں شرمات ہے یاد رکھو جو لوگ ظالم ہیں یہاں علماء کرام کے نظیر ظالم سے مراد مشرق ہیں کہ ان شرق لظلم نظیم کہ ہمیشہ ہمیشہ ان ظالموں یعنی مشرقوں کو جہنم میں رہنا ہوگا رب کائنات اشار فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُدْلِلِلَّهُ فَمَا لَهُمْ مِنْ سَبِيلِ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی سمجھا تھا فمی تو ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھ گیا وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ کوئی ان کا مددگار و معاون بنے یعنصرونہم جو ان کی امداد کریں من دون اللہ اللہ کے مقابلہ میں یعنی کافر کی اللہ کے مقابلہ میں کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا کسی کی بھی نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلہ میں اللہ کے مقابلہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت مدد کرتا ہے آب بن وائل ایک بڑا کافر تھا بہت بڑا کافر میرے کریم آکر سلربی کے شام میں بکواس بکنے والا بعض روایات کے مطابق یہ پرانی ہڈیاں لے کر بوسیدہ ہڈیاں لے کر میرے نبی کے دربارے انور میں حاضر ہوتا اور اپنی انگلیوں میں ہڈیوں کو مسل کر میرے نبی سرز کرتا میں یوہیلعظامہ وحی الرمیم بتا ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو ہاتھوں میں مسلی جا رہی ہیں رمیم ہیں جو بھر رہی ہیں مسلی جا رہی ہیں دربی ذوالجلہ نے فرمایا اے محبوب اس کو بہت بخت کو بتا دو ان ہڈیوں کو وہی اللہ زندہ کرے گا جس سے پہلی مرد بہن کو زندہ فرمایا ہے وہ کافر جب قریب المرگ ہوا تو اس کے دو بیٹے تھے عامر ابن العاص اور حشام ابن العاص یہ دو بیٹے تھے اس کے یہ دونوں بیٹے مسلمان تھے مرتے وقت اس سے یہ کہا کہ میں مر جاؤں تو میری طرف سے غلام آزاد کرنا سو غلام آزاد کرنا شاید مجھے کوئی نفع مل جائے دراصل وہ بدبخت میری نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے حقیقت سے واقع تھے جانتے تھے حقیقت کیا ہے لیکن زد ان کو ایمان لانے سے روک دیتی تھی کہنے لگا حشام بن عاص اور عمر بن عاص کو عمر اور حشام ان دونوں کو کہنے لگا وہ عاص بن وائل عاص بن وائل کی میں بات کر رہا ہوں عاص بن وائل کہنے لگا اپنے دونوں بیٹوں کو کہ میرے مرنے کے بعد سو غلام میتر سے آزاد کا دینا عاص بن وائل کے بیٹے حشام نے اپنے حصے کے پچاس غلام آزاد کر دیئے عمر ابن العاص یہ کہنے لگے میں تو آزاد نہیں کروں گا جب تک میں بارگاہ ارسالتیں بابیں حاضر ہو کر میں مسئلہ نہیں پوچھ لیتا یہ بارگاہ بے کسپنا میں آئے اور آکے ارز کہ اللہ کے نبی علیک السلام میرے گمراہ باپ نے یہ وسیعت کی تھی اس کی جانب سے سو غلام آزاد کر دیا جائے تو اللہ کے نبی علیک السلام میرے بھائی حشام نے اپنی حصے کے پچاس غلام آزاد کر دی اور میرے حصے کے باقی ہیں کیا میں آزاد کر دوں تو میرے کریم فرما لگے کوئی فیدہ نہ ہوگا اے کاش کہ اُس صحبے ایمان ہوتا تو تب فیدہ ہوتا پتہ چلا کہ فائدہ کافر کو نہیں ہے ایمان والے کو فیدہ ہے یا ربی کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کو کوئی مذہگار نہ ہوگا وَمَنْ يُدْلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِیل دراصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں چھوڑ دیں پھر اُس کے بچ نکلنے کے کوئی بھی راہ نہیں ہے لیکن جو ایمان والے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ان کے بہت سارے شفی ہوں گے میرے نبی بھی شفاعت کروائیں گے حتیٰ کہ ایمان والوں کے وہ بچے جو بچپنے میں فوت ہوگے وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کروائیں گے یعنی ایمان والوں کے شفی ہوں گے کافروں کے شفی نہیں ہوں گے اوکما کال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم بی اسراری کتاب